اس کی بیوی اس کے رشتے میں خائم رہے گی سپریم کورٹ کے سپائس لے کے باوجود بھی حکومت نے قانون بل کی شکل میں لوگ سما ملائے اور لا کر یہ کہا کہ اگر کوئی مسلم مرد ایک وقت میں اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق کہے گا تب بھی اس کی شادی برخرار کہیں اور پھر خانون میئرز بل میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کو سزا دی جائے گی جیل کو بھی جایا جائے گا دو یا تین سال کی سزا کا پرویزن رکھا گیا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ایک مرد غلطی کرتا ہے بلکہ گناہ کرتا ہے اگر ایک وقت میں تین بار اپنی بیوی کو اس طرح سے بتلاق دیتا ہے تو وہ گناہ ہیں مگر موڑی حکومت جو پارلیمنٹ میں بل لے کر آئیے کہتی ہے کہ شادی تو برخرار رہے گی مگر شوہر جیل کو جائے گا اب اگر کوئی شوہر جیل کو جائے گا تو جب وہ جیل میں بٹھا رہے گا وہ گناہ گار مان لیجئے کہ اس نے کہا یہ پاس تو جب تک وہ جیل میں رہے گا وہ ہماری اس بہن کا خیال اس کا گھر اس کے بچوں کو کھانا اس کے بچوں کو سکول کی فیز کا انتظام قوم کرے گا اگر ایسا ماہون پیدا ہوتا ہے اور وہ مرد گناہ کرتا ہے تو اس مرد کے گھر والے اس بیوی کو بھر سے نکال دیتے ہیں کہ تیزی وجہ سے ہمارے گھر کا بیٹا ہمارا بھائی جیل کو گیا وہ بے وہ آو ہماری بہن جب گھر سے نکل جاتی ہے تو اگر اس کا والد زندہ ہوتا ہے تو اپنے والد کے گھر کو جلے جاتی ہے اگر والد کا سایہ آزد گیا اگر اس کے بھائیوں میں ہمدردی ہوتی ہے غیرہ درہمیت ہوتی ہے تو وہ اپنی بہن کو پناہ دیتے ہیں ورنہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارتی ہیں وہ جیل میں بٹھا رائے گا اور جیل سے جب نکلے گا تو خانون یہ بنانے جارے کہ جیل سے نکلے گا تو وہ بیوی کو اپنی اپنا لے گا اگر کوٹ اس کو سزا جاتی ہے تو وہ دو سال تین سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب باہر نکلے گا تو پھر سے اس بیوی کو خبول کر لے گا اور وہ بیوی اپنے شہر کو خبول کر لے گی آپ بتائیے کہ دو سال تک تین سال تک کیوں عورت ایک ظالم کے ساتھ جو اس کے ساتھ رہے جس کو دین کے بارے میں نہیں معلوم جس نے اس عورت پر ظلم کیا ایک مطمئن تین بار تلاک کہہ کر یعنی ایک خانون جو بنانے جا رہے وہ ایسے ظالم مردوں کو اور طاقت بخشتا ہے اور مسلوم خواتین کو اور کمزور کرتا ہے اس خانون کے خلاف ہم تمام نے آواز اٹھائی آر انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ جس کا میں رکھو نو آر انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے پور ہندوستان میں ایک ملگیر محمد کا آغاز کیا جلسے ہوئے اس کے بعد ہماری ما اور بینوں نے خاموش جلوس نکالا ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں مہاراشترہ کے ہر شہر اور گاؤں میں ہماری عزتدار ما اور بینوں نے خاموش جلوس نکال کر اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا اس خانون کے خلاف اس بل کے خلاف آج بھی ہندوستان کے وزیر آزم بار بار یہ کہتی ہے کہ میں مسلم خواتین کے انصاف کے لیے مسلم ماں اور بہنوں کے انصاف کے لیے یہ قانون اس بل کو قانون کی شکل دوں گا راجیہ سبا میں بل پنڈنگ ہے میرے بھائی میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ منلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہے یہاں کے سر نظام صاحب نے جلسے کا انقاق کیا یہ آپ کی ہر دل عزیز جماعت آپ کی آواز اور آپ کی پہچان آپ کی جماعت کا جلسہ آئے ہندوستان کے لوگ سوا میں جب اس بل کو پیس کیا گیا شروعات کے سٹیج میں ہندوستان کی لوگ سوا میں اگر کسی نے نوٹیس دے کر اس بل کے انٹرڈکشن پر مخالفت کسی نے کی تو جا کر ریکارت دیکھ لیجئے شروعات میں مخالفت میں جس نے مخالفت کی پارلمنٹ کے خواہد اور خانوم کے مطابق تو وہ آپ کا خادم اصول دیلو ایسی تھا جس نے اس بل کے انٹرڈکشن کے سٹیج پر مخالفت کی اور میں نے جواز دیا میں اوکومیٹ پر مطمئن متنبک کیا اور بتایا کہ یہ جو بل آپ لے کر آ رہے ہیں یہ ہندوستان کے کانسٹویشن کی آتیگل فورٹین اور ففٹین کا وائیشن ہے یہ ہندوستان کے فنڈمنٹل رائٹ کی خلاف فرضی کرتا ہے اے خاموش بیگو تم کوئی اصولے کا تمہاری باکیشنیت کی بات ہو رہی ہے تم کو اگر اپنے باپ کے بارے بات کرنا ہے باہر ہی پناہ سے کوئی اواز نہیں آئے گی میں تمہارا مہتاز نہیں ہوں نہ تمہارا ساگر کا مہتاز جو چھوٹی پر رکھتو ساگر کو تمہیں خرامت ہے جاکہ بڑا تمہارا باپ سے اصولتین اوینسی مہارا اسٹرہ کے ریلکشن میں مخابنہ کرے گا شرک پر راہ سے کرے گا شرک پر راہ سے کرے گا شرک پر راہ سے کرے گا آرہی آرہا تدلیم اے پچھوٹو اے پچھوٹو اے پچھوٹو اے پچھوٹو میرے عزیز دوستور کو لگو پارلیمنٹ میں پل پیشوا اسی طرح کے یہ پکانے شروع کرے اور اسی کھڑا ہو گیا اسی کھڑا ہو گیا میں نے کہا کھڑا ہوا ایک مرد کھڑا ہوا سچائے بیان کرنے کے یقین ہے اور کیا ہوا ہم نے کہا کہا اپنے انٹرڈکشن میں میں نے کہا آتیکل فورٹین اور ففٹین کا وائلیشن ہے آپ بتائیے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر اپنی بیوی کو غیر خانوی طریقے سے چھوڑتا ہے تو چھوڑتے ہو وقت اگر کوٹ میں کیس چلے گا تو اس کو کوٹ سزا دے گا ایک سال کے لیے اور مسٹر موڈی جو خانون بلانے جا رہے ہیں اس میں تین سال کی سزا یعنی غیر مسلم کو ایک سال کی سزا اور ہمارے مسلم مردوں کو تین سال کی سزا میں نے کہا آتیکل فورٹین اور ففٹین کا وائلیشن ہے کوئی خاموش بیٹھ دے کچھ جواب نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ خانون بنانا ہے تو ہمارے ملک میں اسے باویس لاکھ ہماری غیر مسلم ہندو بہنے جو شادی صدا ہے تکنیکلی مغیر شہر ان کے ساتھ نہیں ان کے لیے خانون بنانا اور پھر میں نے یہ بات کہہ کر اپنی جگہ لے گی میں نے کہا کہ انصاف دینا نہ آئے تو ہماری گزرات کی بھانی کو انصاف دینا ہے اس کے بعد بڑے پریشان ہوئے جب میں بیٹھ گیا تو یہ کانورس کے یہ راشتروادی کے یہ لوگ اپنا موں کھول کے تھے کہ کیا بھول دیئے تم لولا کیا بولا بلے تم بھابی کا ذکر کیے بھلکو کروں گا بھابی کو بھی انصاف ملنا نہیں ملنا کیا بھابی نے تم پیسا بول سکتے اللہ والا ہم بول سکتے تمہارے موں میں ضبان نہیں ہے ہمارے موں میں ضبان بھی ہے ہمارے سینے میں دل بھی ہے ہمارے دسم میں جگہ بھی ہے اور ہم میں ہمت بھی ہے اور جب تک زندہ رہیں گے یہ آزا کو بول کے رہیں گے بول کے رہیں گے رم سے رہیں گے آپ کو مانگنے رہیں گے ہمارکتان کے دستور نے کو حق دیا ہے کہ اپنا حق مانگو اور یاد مکو مسلمانو بھیک مانگنے سے آپ نہیں ملتا چھیلنے سے آپ ملتا ہے مرحبتانی سلام میرے عزیز دوست اور بجھے دو بھائے قیام ہیں لوگ سوا میں بیس ہوئی میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انگوستان کی لوگ سبا میں دو لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی ایک قامل نارو کے مسلم ایمپی نے ایا ایمپے کے دوسرا صددین اوئی سینے مسلم لیگ کے بھی کھڑے ہوئے ایمپی صاحب فنگا بھی نام دوبتا جب ہم کو وہاں خامدہ ہم نے تمام قانونی باتیں بتائیں کہ پیسے یہ بل انکونسٹیوشنل ہے کیسے یہ بل غلط ہے اور موڑی ساتھ بار بار بولتے میں پاکستان میں نہیں ہے ہم کو کیا کرنا پاکستان سے پاکستان بار میں جائم اور گندوستان سے مقاب ہے موڑی سعودی عرب میں نہیں ہے سعودی عرب میں نہیں ہے ایران میں نہیں ہے تو سعودی عرب میں جھوڑی کرے تو ہاتھ کان دے جی یہاں پر چھوڑی کر کے دس ہلار کور کھا کے گیارہ ہزار کور کی گھٹا لے کے لندن بھاگ رہے پورے اور موڑی ساتھ بہت ہم یاد نہیں آتا انگریز لندن سے آ کر ہندوستان پر اکومت کیے ہم کو غلام بنائے ہمارے علماء اکرام نے جہاد کا فتوہ دیا اور علماء اکرام نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا ہمارے علماء اکرام نے اپنی جانوں کی خوربانی دے دی لاسوں کا اپنے جسموں کو پھاسی کے پھندے پر لکھا دیا کالا پانی کی صدا کا جن انگریزوں سے معافی نہیں مانگی مستر موڑی جس کو آپ اپنا ہیلو مانکے تمہارا ہیلو توسیلو ہے جس نے انگریزوں سے چھے چھے مرتبہ پھیک مانگی ہمارے علماء نے کہا انگریزوں سے کہا کہ جھان میٹیں گے پاسی پر جھ جائیں گے کالا پانی کی صدا کا دیں گے انگریزوں کے خلاف اپنی جانے دیں ہی آج وہی علماء اکرام کی آپ توہین کرنے جا رہے ہیں اور بول دے کہ سعودی عرب میں ایران میں خانون ہے میرے کو کیا کرنا ہے سعودی عرب ایران سے مراکو اور یعیہ سے مجھے ہندوستان سے مطلب ہے یہ میرا وطن ہے یہ وطن عزیز کی مٹھی اسی میں پیدا ہوا اور اسی مٹھی کے اندر انشاءاللہ ہوتا رہا سعودی لوگ اسی جائے گا ہم کو اپنے وطن سے مطلب ہے مگر میسٹر موڈی یہ تو بتاؤ کہ نیرب موڈی کہاں ہے مرون چورسی کہاں ہے ویجے مالیا کہاں ہے کہاں ہے وہ انگریزیاں کے لکے ملکازات ہونے کے بعد یہ چور یہ نیرب موڈی چور یہ مہون چورسی جاتو ویجے مالیا جو یہ لوٹ کے انگریزوں کے ملک جاکر بائٹھے مازہ کے بائٹھے ہندوستان کے وزیراعظم برطانیہ کو بہتھے برطانیہ کے وزیراعظم سے ملاقات کیے چاکرے جسر مڈی چپن انسٹیاب کا سیگار کچھ نے ہوا ٹائن ٹائن فریش ہو گیا آپ ہم کو بول رہے ہیں انسان دلانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی عورتوں کو انسان دلانا ان کا مقصد نہیں ہے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ نے بھی صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں سے اور مردوں سے اپیر کرتے ہیں کہ تین تلعہ کے ذریعے سے اپنی بیوی کو تلعہ مرد کی یہ کنا ہے بلکہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ نے یہاں تک کہا کہ ایسے مسلمانوں کا سماجی بائٹھاٹ کریے یہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ کا ستائن مگر اندوستان کے وزیراعظم شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہم وزیراعظم کو بتانا چاہتی ہیں کہ شریعت میں مداخلت کبھی نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی ہم اس کو برداشت کریں گے ہم اندوستان کے وزیراعظم کو صرف ایک پیغام دینا چاہتی ہیں کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ امام احمد امام شافعی کے شاگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی کو کہا کہ امام احمد بن حمل سے کہہ دینا کہ ان پر ایک آزمائش کا وقت آنے والا ہے اس میں ثابت ختم رہنا امام شافعی نے یہ پیغام کو امام احمد تک پہنچایا جب خبر دینے والے نے امام احمد کو یہ خبر پہنچائی تو امام احمد خوشی سے جھومنے لگے ان پر رفقت چاری ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمان مبارک سے امام احمد بن حمل کا ذکر دیتا آپ بچائیے ان کا ایمان کس جھکا پہ ہے کہ آخا کی زبان مبارک سے امام احمد کا نام احمد جھوم گئے یہ نہیں دیکھ رہے کہ آزمائش کا وقت آنے والا ہے خوش ہوئے اور اپنا کرتہ نکاح کر اس خبر دینے والے کو دیتیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کرتے جب امام شافعی کو معلوم ہوا آپ نے پوچھا کہ کیا کہا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے امام انہیں کہا کہ اپنا کرتہ نکاح کر دیا امام شافعی نے کہا کہ اس کرتے کو رات میں پانی میں بھگو دو اور صبح میں برکت کے لیے ہم اس کا پانی کیے امام احمد بن حمل پر خوران کے مسئلے پر نہ جوانا سنو خوران کے مسئلے پر امام احمد پر کوئے برسائے بات چانے آپ نے کہا نہیں اللہ کا کلام ہے ایسے کوئے برسائے گئے کہ دامورت نے لکھا کہ اگر ایک دولہ کسی اونکیا ہاتھی پر مارا جاتا تو ایک کولے میں مر جاتا امام احمد بن حمل نے ان کو برداشت کیا اور کہا کہ نہیں خوران اللہ کا کلام ہے خوران اللہ کا کلام ہے خوران اللہ کا کلام ہے اور امام احمد نے کہا کہ میری حق اور صداقت کو اگر جاننا ہے تو جب میں دنیا صرف صرف ہو جاؤں گا جب میرا جنازہ نکلے گا تو دیکھنا ہستاروں کی قعدات میں لو ہوں گے وہی میرے حق ثابت ہوگا دنیا نے دیکھا کہ امام احمد بن حمل کا جنازہ نکل رہا ہے تیرا لاکھ لوگ نماز جنازہ میں شامل تیرا لاکھ لوگ اور ہزاروں کی قعدات میں یہودیوں اور عیسائیوں نے جب دیکھا تو دین اسلام کو خبول کر گیا کسی نے امام احمد کو خواب میں دیکھا کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ امام احمد بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو امام احمد نے کہا کہ اللہ کے سام میں مجھے پیش کیا گیا اور اللہ کے سام میں مجھ پر موٹیوں کی بارش کی گئی مجھ پر موٹیوں کی بارش کی گئی اور اللہ نے کہا کہ جاؤ زندت میں جاؤ میرے بھائی یہ ہمارے علماؤں کی خربانی ہے یہ ہمارے علماؤں کی زندگی ہم کو اندرستان کے غیور مسلمانوں کو پکار پکار کر کر رہی ہے اگر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا وہ بادش آئے جس نے امام احمد پر کون کی بارش کی کہ مان لو کہ خوران اللہ کا قرار نہیں ہے آج امام احمد کیوں ہندرستان کے غیور ستاکوں مسلمانوں کو پکار پکار کر کر رہی ہے کہ میں نے اپنی پیٹھ پر کونے پر برداشت کیے ایسے کونے پر برداشت کیے اگر کسی اون کے پھاپیٹھ پر لگ جاتے تو مر جاتا مگر میں نے کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم شریعت نوز آخلت کو برداشت نہیں کریں گے جمہوری طرح کیسے پورے خانون کے جاڑے میں رہ کر ہندرستان کے سمیدان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی شریعت کی پازت کریں گے شریعت کو اپنی طبیعتوں پر خالد کریں گے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے جو لوگ ہم کو شریعت سے دور کرنا چاہ رہے جو ہماری مسجدوں کو بیان کرنا چاہ رہے جو ہماری مار بہنوں کو انصاف کے نام پر اسلام سے خالد کرنا چاہ رہے سن لو سن لو جب تک صورت نکلتا رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی مسلمان ظالم کے ظلم کے خلاف لڑتا رہے گا اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا مجدوں کا عباد کرتا رہے گا مگر شریعت تو کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ ہوتا مسٹر موگی میں جھارکڑ میں کبھی کائے کے نام پر مارا جاتا ہم کو پیٹا جاتا تو کبھی گرگاوں میں ہم کو نماز پہنے نہیں دیا جاتا تو میں نے کہا صرف آپ اور ہم نہیں بلکہ اس ظلم کا شکار ہمارے دلید بھائی بھی کہ ہم نے نہیں دیکھا آج سے تین دن پہلے اس مارا باگ میں ہمارا دلید بھائی آکاش اس کے گھر میں گھس کر اس پر چاہوں سے حملہ کیا گیا اور ایسا حملہ کیا ہمارے مرچنگ ساتھ بتا رہے فوٹو دکھائے دیکھ نہیں پایا میں اس کے پیٹ کی ادنیاں باہر ہی کرتے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے مگر میرے بھائی اگر کوئی آ کر آپ سے کہے گا کہ تم چاروں طرف سے گیر چکے ہو شمال سے مشرق سے مغرب سے ضرور سے تم پر حملے کیے جارہے یہی بات خلیفت عثمانیہ کی آخری خلیفہ سلطان عبد الحمیر سے بھی جا کر انگریزوں نے کہا تھا کہ سلطان عبد الحمیر تمہاری خلافت پتم ہو رہی ہے تمہارے اطراف پورے دشمن تمہارے ہیں تم مسجدی اقصار فلسطین کو ہمارے حوالے کر دو تمہاری چاند بخش دیں گے تم کو عزت سے زندگی گزار میں دیں گے تو سلطان عبد الحمیر نے شاید ہندوستان کے مسلمانوں اور دلیتوں کے لیے تاریخی جواب کیا سلطان عبد الحمیر نے کہا اگر میرے بتیس داڑ تم توڑ بھی دو گیا تُٹ جائیں گے تو کچھ پرک نہیں پڑے گا کیونکہ داڑوں کے درمیان میں سبان ہے داڑ تُٹ جائیں گے مگر سبان باقی رہ گی تو مسلمانوں اور دلیت بھائیوں جب تک زمان تمہارے پاس ہے اس زمان کا استعمال کرو ناانصافی کے خلاف اعتجاد برن کرو درمی اور گمرانی کی ضرورت نہیں ہے جس نے آکاس کو مارا ان کو پکار پکار کر سو دنوے سے اپنی زمان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک معصوم پر ظلم کیا ہے اور اللہ انصاف کرے گا اللہ جب انصاف کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں رکھتا کہ کون مسلمان ہے کون دلیت ہے اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے وہ پوری کائنا کا پوری مخلوق کا رب العالمی ہے اللہ ظالموں کے ظلم پرداشت نہیں کرے گا اور آکاس کے گھر والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے غم میں شانی ہیں اور میرے بھائی کیا کیا ظلم کیا جا رہا ہے کیا کیا ظلم ہو آکھ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوا تو ہم نے دیکھا اتر پردیش میں ہاپور میں ہمارا ایک بھائی جس کا نام خاسم ہے خاسم جو بکرے کانوار کرتا ہے بکروں کا اپنی کھیت میں بیٹھ کر ایک پیسہ سال کے مسلمان سمی الدین کا نام انزے گفتگو کر رہا ہے تو اچانک مجمع جمع ہو جاتا ہے ماب ماب جمع ہو کر خاسم کو یہ کہہ کر مارتا ہے کہ تو گائے کارکنی کے لیے آیا وہاں پر کوئی گائے نہیں تھی عید کے دو دن کے بعد خاسم کہتا ہے کہ نہیں میں گائے کارکنی نہیں یہ کھیت ہے سبی الدین کہتا ہے کہ میری کھیت میں گائے آئے تھے اس کو اٹھانی آئے تھے ہم لوگ بیٹھ کر یہاں پر بیڑی مار دائے تھے کوئی نہیں سنتا اور خاسم کو اتنا مارتے اتنا مارتے ہیں مار مار کر خاسم کے پیراوں سے اس کا جسم نکل جاتا ہے لوش کا طبرا نکلتا ہے زخمی حالت میں خاسم پڑا ہوا ہے زخمی حالت میں خاسم پڑا ہوا ہے اور بطار کر کہتا ہے کہ بھائی ذرا پانی پلا دو کہ بھائی ذرا پانی پلا دو کہ بھائی مجھے پانی پلا دو تم نے مارا مجھے میرے جسم کی ہتی بودی کو تم نے ایک کر دیا میرے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے کہ تم نے گائے کے نام پر مجھے مارا دیکھو میرے پیر کا گوش ٹکل گیا مجھے پانی دو پانی دو پانی پھلاو تو مارنے والوں نے خاسم کو پانی نہیں پھلایا جب خاسم کے جسم میں آخری حصہ سے تھی تو ہم میراپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا مستر موڈی نے بھی دیکھا ہوگا کہ خاسم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اور دونوں پائر پکڑ کر کھیج کے لے کر جا رہے ہیں سامنے حضرت پولیس تھے فوتو لے رہے ہیں میرے بھائی جب میں نظارہ دیکھا تو اپنے آگ کو روک نہیں سکا ویڈا آسوں سے آسو لکھنے گئے کہ مسلمان کو مار رہے ہیں اور جب وہ پانی کی بھیگ بانتا ہے تو یہ ظالم پانی بھی نہیں دیتے اور پھر تو زندگی کی آخری سانسیں تو اس کو اس طرح سے گزید کے لے کر جا رہے ہیں جب میں نے اقبار میں دوسرے دن دیکھا کہ مذیب پردیش کے جنگل میں ایک شیر کو اور جسا کے جنگل میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو اس کو بے ہوش کیا جاتا اس شیر کو بری نزاکت اور نفاصت کے ساتھ ایک سٹیچر پر رکھا جاتا ہے اس پر کپڑے ہونا آئے جاتے اور اس بے ہوش شیر کو اٹھا کر گاہی میں رکھ کر لے کر جاتی ہیں ہندوستان کے میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں میں غلط ہوں میں فرقہ پرستوں آپ کے ہر الزام قبول ہے ہندوستان کا سب سے بغنام اور گندہ آدمی کا نام ہو ایسی ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں ایک شیر کو ایک جنگل سے بے ہوش کر کے دوسرے جنگل کو لے کر جائے جاتا ہے تو سٹیچر پر لے کر جاتے ہیں اور ایک مسلمان جس نے گائے کو نہیں مارا نہیں کھا گا اس کو اس طرح سے لے کر جا رہا ہے تو ٹھیک کے لے کر جانا ہے کیا یہ انسانیت ہے کیا یہ اس طرح سے آپ ہم سے سنوک کہیں گے کہا ہوگے آپ لوگوں کو کہ ایک شیر کو کپلا ہو جا کر اور ایک مسلمان انسان کو چھوڑیے مسلمان ایک انسان کو کو کوئی دو ہاتھ اور دو پیر پکڑ کر گھسید کے لے کر جا رہے کہا گیا انسانیت کہا گیا وہ جنگل جنگلی تینجیب کہا گیا وہ ہندو مسلمان ان کی محبت کہا گیا یہ سب بتاؤ مجھے میں جاننا چا رہا ہوں تو ایک خاسم کی بات کرے گا یا نہیں کرے گا ہمارے بھائی کو مار کر ایک جنگلی جنور کی طرح اس کو تھا کر لے کر جا رہے ہیں اور شیر کو بہوس کر کے کپنا ہو جا کر یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہماری ڈگنیٹی ہے اب بولا کہے بھرکاو بھرسنے میں سچائی کا بیان کر رہا ہوں اکستان میں میرے بھائی میں خاسم کی مریری جسم سے تم کو آراز دے رہا ہوں کہ میں نے پانی کی بھیگ بانی تو یزید کی طرح اس کے ہماریوں کی طرح امام حسین نواز رسول و اہلِ بیت پر پانی بن کرنے والا یزید پانی کو ترسانے والے عزیدہ خاسم کو تم نے ترسا ترسا کر مال دیا بتا کیا آپ مجھے کیوں مستار کا ہے میری زبان تکانی کیوں ہے تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہارے دھوکے کی وجہ سے تمہاری منافقت کی وجہ سے جو لوگ آ جا کر گنگا جنگا 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 جنگی کی بات کرتے دیکھو خاسم کو جو مارا گیا کہا وہ گنگا جنگا 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 تحضیب تھی میں بھی چاہتا ہوں کہ انگوستان میں گنگا جنگا جنگی تحضیب ہو زندہ ہوئے مگر یاد رکھو میری اس بات کو یہ تحضیب نہیں رہی یہ صرف کتابوں میں باقی ہے آج اور جو ہمارے بزرگ جو دلی میں بائٹ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں میں ان سے بھی کئی نہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف کریے ضرور مگر یہ موت خاسم کی آپ کو سوٹ کے پر مجبور کر دے گی میرے بھائی اتر پردیش میں خاسم کو مار گیا اپنے کیا کیے وہ سمی الدین جو پیسک سال کا بودھا تھا اس کے سر پہ تین تین گوڑے ہاتھ کر گیا یہ ہتیلی کنگئی یہ ہاتھ کر گیا پیسک سال کا بودھا تمہارا بات بھی ہو سکتا ہے تمہارا بیر میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں میں آسو نامے کے لیے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں میں تمہارا زمین کو پھڑ رہا ہوں کیوں تو بیدار ہو یہ سیکلیزم کی باتیں کرنے والے سب سے ملک جاکو ہیں سب سے ملک منافق ہیں جنہیں ستر سال سے مسلمانوں کا اتصال کیا ہم کو ڈرائے ڈرائے کر رکھے آج رنگز تمہارے درمیان میں آکر کر رہی ہے کہ سیکلیزم کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے ہاں کے لیے لرو ایک سیاسی طاقت بنو اپنے امیفاروں کو کانیاب کرو درمیان خبرانی کی بات نہیں رہے بلکہ اگر مسلمان سیاسی طور پر مضبوط ہوگا ہندوستان کی جنوریت مضبوط ہوگی ہندوستان کے سیکلیزم مضبوط ہوگا رول افنو مضبوط ہوگا اس پیسہ سال کا ہوگا پکار کا کہہ ہے نہیں معلوم ہم نہیں کہا کہ مار تیری ماں کی تیری بھین کی اس طرح کی گل اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیے کتنے لوگوں کو گرفتار کیے صرف دو کس کی ریپورٹ پر سمیر الدین کے بھائی کی ریپورٹ پر مرنے والا خاسم ہوگا اور خاسم جو کپڑے پہنا ہوا تھا آپ دیکھئے کتنی ظالم مضبہا کی پولیس رہاپور کی ان ظالموں کو بچانے کے لیے کیا کیا جو کپڑے خاسم پہنا ہوا تھا نکال کر اس کی خبر میں سفادت نہ ہوگا کل جب کورٹ چلے گا کیس چلے گا تو یہ جو سیاتین تو پکڑا گیا ہوں گا وکیل بول گا کہ ٹھیک ہے جو کپڑے خاسم پہنا تھا کہا ہے بیس کرو وہ بلیں گے نہیں ہے کپڑے گئیں بری ہوگا میرے بھائی اس طرح سرکتیں کی جا رہی ہیں اسی طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خاسم کی موت ہو یا ہمارے توہی منساری کی موت ہو یا پھر جھاکنگے ہمارے دو بھائیوں کی موت ہو کہ مار مار کر دھاکنگے ہمارے بھائی کو نیتھار ہو گئے مارنے والے تو سائی کے موت اور سیکل پر بٹھا کر رسی سے بان کر ہندوستان کے وزیر آزم یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے جہاں جا آپ کی سرکار ہے وہاں پہ ہو رہا ہے جہاں جا آپ کی سرکار ہے وہاں پر دلیتوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بتا ہندوستان کا وزیر آزم کہ یہ سب کا ساتھ سب کا مکاس ہے میرے عزیز دوستوں مذرگوں جب نے خاسم کی دیو نظارے جکات اللہ سے دعا کر آیا اللہ تجھا وہ خاسم کا واسطہ بچالے ہماری سرکار کی امت کو اللہ تجھا وہ خاسم کا واسطہ میرے بھائی میں یہ واقعات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنی خانصوں کو بھلند رکھو ہمت کو بھلند رکھو درمیار کھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ قرآن میں فرمارا ہے سور بخرہ میں فرمارا ہے کہ تم ہی غالب ہوگے اللہ فرمارا ہے کہ نہ جاؤ نہ سستی کرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو یہ ظالم ظلم کرنے والوں ہم بتا رہیں گے کہ تم ہم کو خاسم بنا دو تم ہم کو جنیل بنا دو تم ہم کو پیرو خال بنا دو تم ہم کو انمکدین انسانی بنا دو تم ہماری بینوں کے جہاں بنا دو مگر یاد مکھو دین اسلام کو نہیں چھوڑنے والے ہندوستان میرا ہے یہ سرزمین میری ہے میں یہاں پر پیدا ہوا اور اسی سرزمین میں جاؤں گا میں زندہ رہوں گا تو تمہارے ظلم کے خلاف آواز اتھاؤں گا میں زندہ جب تک رہوں گا اللہ کے قرآن سے تم سے پنچہ آزمائی کرتے رہوں گا میں جب تک زندہ رہوں گا مجاہد کی قرآن رہوں گا اور اللہ نے موت نہیں کی تو اللہ مجھے شہدت کی مانتے کیونکہ یاد بکو پیر کے غیور یاد بکو کھالیاں مارنے کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت دری کا نام یہ ہے کہ تم ظالموں سے مت درو ہندوستان کے کونسٹیوشن پر بھروسہ رکھو اپنے ہاں کے لئے لرو غیور نہ جوانا سنا میرے پیغان کو فراؤن کو بھی زان تھا نمرون کو بھی زان تھا مگر اللہ نے فراؤن کو اسی پانی میں ڈبوت کیا اختدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا یہ فراؤن اور نمرون کا جانشی ہے یہ یزید کا جنہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ہوگا دیکھنا تم اس کا خاتمہ ہوگا تم دیکھنا اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ظالموں کا ساتھ مت دو ظالموں کا ساتھ مت دو اور پھر کانگریس پانی جو ہم سے کہتی ہے کہ وہ کاٹتے لڑتے کرناتکہ میں کیا ہوا پیارے کیا ہوا پیارے مندر مندر گائے چھوٹی ہے کیا ہوا ہم ایلیکشن نہیں لڑے تو بھی تمہارے تم بھی ہارے اور تمہارے بڑے بھائی موڈی بھی ہارے اور کون سی ام بنا جس کی ہم تائید گلے انہیں سی ام بن گیا سنتی سے ملے کسیم اور موڈی جی ایک سو چار لاکھیں پتر بے سو گئے ایک سو چار لاکھیں پتر بے سو گئے اور سنتیس لارے آنے والا بادشاہ بن گیا کانگریس کے پاپیوں پرنب مکر جی آر ایسس کے ہرکوٹر پہ گئے اور ایسی اور کاکتا وہ بھول بن گے وارے سن تو بھی اب تک نہیں سمجھائیں تھوڑا بھول اتار دیا تھا ہمیں آئی تل کچھ ہی پڑھ کے مارے علماء پھوکے پھول تو نہ آگے تو انہیں بلا تم نہ آئے میں بھی اپنا وزیفہ پڑھتا ہوں تو ساتھ کچھ منچین لیا اب میں ان ساتھ سے کہہ رہا ہوں وہ گھٹ کو برخواست کرو بلا شرط کے منلس میں آپ کوئی کنڈیشن نہیں نظام صدر تھا ہے اور رہے تھا تم گھٹ کو چھو میں تم کو سینے سے لگانے تیار تمہارے کو مقام ہونا میں کو مقام دینے والا اللہ عزت دینے والا ہے اچھا ٹائم کم ہے بات کر رہا ہے اب نعرہ ماریں گے ٹھہرو نعرہ ایسا ماریں گے کہ بھوت بنگلے سے موڈی صاحب کے گھر تک پہنچنا بہرال پرنمکر جی رسس کے جفتر کو جا کے بولے ٹھیک دیورگ اچھا انسان ٹھیک دیورگ نے کہا تھا مسلمان صاف ہے اب پرنمکر جی کی تخریر پر کانگریس والے بولے کیا علمی تخریر کیے انگریزی کا لفظ سیگیشیس استعمال اور پھر راہوں کانی افتار کی دعوت کیے مسلمان بزا رہتا ہے مسلمان کو ملا کے مولے روزہ کھولو اور اپنے بازو کس کو بکھائے جس نے آر ایس ایس کے دفتر پر گیا تھا اس کو بازو بکھا کر اپنا بغل پچھا بنا کر سکلرزم کا درز دیتی میرے پھائی اس کے اقلاف میروں یہ کانگریس کی منافقت ہے کہ آر ایس ایس کے دفتر پر کوئی جائے گا تو تمہاری افتار کی دعوت میں آگا اگر اویسی مہارا سٹران انیکشن لڑتا ہے امتیاز جلیر اور انجاباد کے غریب مظلوم لوگوں کی مدد کے لیاتا ہے رات کے لیے میں گھر جل رہا امتیاز جلیر وہاں پر دکان جنری افتار آزی وہاں پر میرے کارپریٹر وہاں پر ہم کو پھرکا پرا ہم پھرکا پرا سوار تم سے کنر ہمارے وزیراعظم ویڈیو بنا ایک سہت بتاؤ اچھا یہاں آپ ہاتھ اکھاتے بتاؤ کتنے لوگ صرف دو ٹائم کا کھانا کھانون شرماؤ نہیں صرف دو ٹائم کا کھانا کھانا اچھا ہے کتنے لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھان شرماؤ نہیں میرے بھائی ہندوستان میں غریب مسلمان دلیف اور قصان ایک ٹائم کا کھانا کھانا کہ ستا وزیراعظم پھٹر پر ستا مستر موٹی آپ وزیراعظم بن کر کھانا کھا کر پتر پر ایکسرسائز کر رہے اور اندوستان کا غریب بھوکا رہے کر پتر پر سو رہا کسان اپنی پسل کو نہیں ہگا سکرا خوبکشی کر رہا یہ ہماری جمہوریت ہو چکی ہے میرے بھائی اور بھیما کورے گاؤں میں جو لوگوں کو پکڑا گیا کل اگر کوٹ میں کہا جائے گا کہ وہ خط دپلیکیت تھا تو کیا ہوگا کورٹ کے ریکارڈ میں وہ خط نہیں پیش کیا گیا الیکٹرانک ایویڈنس کا خانون یہ ہے کہ پہلے اس پروفیسل کو بھجانا اگزامین کرنا ریپورٹ کو کورٹ کے شامل کرنا یا پہلے سے لی کرنی میرے بھائی بہران آپ کی جماعت منلس سے بابستہ رہیے مضبوط رہیے اختلافات کو ختم کرو جماعت اصردینویسی اور نظام سے بڑی ہے جماعت شخصیتوں سے بڑی ہے میں آپ سے بھی کر رہا ہوں اس کو اور مضبوط کریے اس کو اور مستحقن کیجئے یہ آپ کی آواز ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے جنات کا ساتھ کیا اور دیا اور ہم جانی اور ساری رہیں گے بہت بہت شکریہ آواز رہتار ہم ملائنگنگوستوالرہ ملائنگنگ رک میرے شنا Eigنبکم شکریہ